جی اسلام علیکم ورحمت اللہ آئی کی ویڈیو رومانیہ ورک پرمٹ کے بارے میں ہیں رومانیہ کے بارے میں کچھ باتیں ہیں ہم جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے سب سے پہلے میں آپ کو سٹارٹی میں ہی بتا دوں کو مانگ اندر رومانیہ کے امیسی اوپن ہو چکی ہے گوڈ نیوز ہے تو ویسے تو چار پائی دن ہو گئے لیکن یہ کہ کام کرنا سٹارٹوس نے دو دن ہوئے ہے تو ابھی جو ہے نا لوگوں کو اپائرمنٹ ملنی شروع ہوگی ہے یہ تو بہت اچھی نیوز ہے اس کے بعد جو ہے نا نمبر ٹو پر بات آتی ہے جی اوپائرمنٹ کا جو پاکستان کے اندر مسئلہ بناتا ہے یعنی کہ سب کی پہ اوپائرمنٹیں کینسل ہوئی تو لوگوں کو جو ہے نا ابھی دوبارہ سے ملے آنے شروع ہوگی یہ بھی گوٹ نیوز ہے تو یہ دو باتیں جو ہے نا کلیر ہوگی یہ بھی آپ لوگوں کے لیے بہت دوری تھی کیونکہ بہت زیادہ میسیج تھے لوگوں کے تو اس لیے جو نا مادر کے ساتھ میں اس وقت جو ہے کمبوڈیا کے اندر مجود ہوں تو جو ویڈیو بنانے جو ہے تھوڑی سی مشکل ہو رہی تھی کیونکہ ٹائم نہیں میننے جو رہا تھا ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پھر اور معاملات ہوتے ہیں تو باقی یار یہ بات ہوگی اس کے بعد جو ہے نا ویزا ریشو کی بات جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہی چل رہی ہے ٹھیک ہے نارمالی بیس پر جو پیچھے چل رہی ہے انشاءاللہ جو سٹارٹنگ کے جنوری کے اندر ہوگی تو وہ اچھی ہوگی اور ایک اور بات جو انا کرنی ہے کہ دبائی سے جو انا کافی بندے جو آیا جی کہہ رہے جی ہمارا کرے ٹھیک ہے تو آپ کے بھائی نے ابھی دبائی سے بھی جو انا کیس پکڑنا شروع کر دی ہے تو جو بھائی دبائی کے اندر مجود ہے رومانیہ کا کام کروانا چاہ رہے تو وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہو جے کہ ٹھیک ہے تو وہ ہی بندہ رابطہ کرے جس نے جانا ہے ٹھیک ہے جس نے جانا نہیں ہے وہ رابطہ نہ کرے ٹھیک ہے اپنا اور ہمارا ٹائنگ نہ ضائع کرے ٹھیک ہے یہ بات ہوگی اور دوسری بات کچھ میرے بھائی ایسے ہے جی لوگوں کو کہہ رہے جی کال ایک بندے کا نا میں لائم بیٹھا تھا ادھر ٹک ٹک کے اوپر تو ایک بندے نے سوال کیا ہے کہ جو ہے نا میں نے نا رومانیہ کے اندر پاکستان کے اندر میں نے کیس کروایا تھا کئس دیا تھا تو میرا ورک بھائمٹ بھی آگیا ساہے تین منت کی اندر بھائمٹ پرمٹ آگیا اور میرا جویہ carrefest ہو گیا تو جانٹاں کچھ بہت بہت بھولتے ہیں تو جو کہاں اس نے کام نہیں کیا میں نے کہا آپ کا تو اس نے کام بلکل ٹھیک کی ہے ساڑھے تین منت کے اندر آپ کو اس نے اپرمٹ دے دیا آپ کی امبیسی میں اپرمٹ دے دی امبیسی سے آپ کا جو انا ویزا ارجکت ہو گیا اس میں اس کا گھوگ خود ہے کوئی بندہ آپ کا ویسی امبیسی سے جو نا ویزا سٹیمپ نہیں کروا سکتا یہ بات یاد رکھے آپ نے کسی کو بھی کسی کو پیسے نہیں دینے اور دوسری یہ بات کہ آپ جو نا بلا وجہ کسی جنڈ کے میں ابھی اس کے بارے میں جو نا گلت گفتگو شروع کر دوں ایک بندے نے ماشاءاللہ یہاں پر پاکستان کے اندر ایسے ہزاروں ہے جو جن کے دو دو سال ہو گئے ابھی تک ورگ پرمنٹ نہیں آیا ٹھیک ہے تو آپ کا ساڑھے تین منت کے اندر سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کا ویزا ارجیکٹ ہو گیا تو اس میں جو نا اس کا کیا قصور ہے ٹھیک ہے اور یہ بات بھی ہوگی ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے بندے ایسے ہیں جنہوں نے میسے کیا جن کے ویزا ارجیکٹ ہوئے پاکستان سے انہوں نے بولا کہ ہمارا جانٹ جو ہے بارہ سو یورو کٹنگ کر رہا ہے کچھ بولے ہزار یورو کٹنگ کر رہا ہے کچھ تو ہماری جو ڈیل ہوئی تھی وہ تو ڈیل ہوئی تھی تو ایک رپیہ بھی کٹنگ کرنی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں میں نے کہا کہ جو آپ ان کے ساتھ بات کریں میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ساہری بات ہے جس کے ساتھ آپ کی ڈیل ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ بات آپ کریں ٹھیک ہے ہاں اگر کٹنگ کروانی ہے تو صحیح ہے اگر زیادہ ہی وہ وہ کر رہے تو چھ سو ساتھ سو یورو سے اوپر کٹنگ کرنے نہ دے صحیح ہے باقی جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے یہ بات بھی ہوگی تو ایک اور بات کا لوگ پوچھتے جی ادھر رومانیہ کا جب آپ سٹارٹی میں کتنا گھر چاہ جاتا ہے سٹارٹی میں یہاں ڈائی تین سو یورو لگ جاتا ہے اس کا جس نے آپ کا ورک پرمٹ اپلائی کرنا ہوتا ہے اس کا ڈائی تین سو یورو لگ جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے سو گھر جاتا ہے ابھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ لوگ ہوں گے جی بہت انکوائری شروع کر دیں گے ٹھیک ہے سباز نے آپ ہر چیز کو دیکھا کریں ٹھیک ہے ایک پیپر کور دیکھ کرنا کام شروع کر دیا کریں ٹھیک ہے سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے پھر جا کر جو نا میں نے کرنے ہوتے ہیں صحیح ہے اور کچھ میرے ایسے بھائی ہے جو کہہ رہے جی فیزیکل سمیشن کا جو نا ہمارے ٹھیک ہے تو فیزیکل سمیشن آپ کو پتا ہے کہ سال کے لاز کے اندر جو نا تھوڑے بہت ایشو چل رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ جو نا ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو رہی بات جو نا ملیشیا اور قطر اور اومان والے اومان والے جتنے بھی بندے ہیں جو واقعی جانا چاہتے ہیں وہ بھائی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ آپ کا کام ہوگا اور زبردست ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے بلڈنگ لینڈ کا کام ہوگا بلڈنگ لینڈ کے اندر آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے تو ادھر جا جو بندہ جس کٹیگری کا ہوگا اس کی کوشش کریں گے اس کٹیگری کے اندر جسٹ میٹ ہو ٹھیک ہے باقی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں جا رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ